ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب سواغت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل ڈیلی ہیکس میں امید ہے سب بڑی ایسے ہوں گے آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں کچھ ایسے ہیکس جو کی بڑے کام کے ہیں اور ہمارے روزمرہ کے کام کو آسان تو بنائیں گے ہی اور ساتھ کی ساتھ کچھ ہماری جو چیزیں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اب یہ کوئی کام کی نہیں ہے ان کا بھی ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں ہماری پیسے بچا سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گے تو آپ بنے رہیے ویڈیو کے ان تک اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل پہ نئے تو سبسکرائب کر لیں اپنے دوستوں کے سنگ فیملی کے سنگ ہیسے شیئر ضرور کر لیں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سا ایک سب سے اچھا لگا اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی نئی آئیڈی آج ہیں تو ضرور بتائیں تو جلی شروع کرتے ہیں ہولی ختم ہو چکی ہے اور ہولی ختم ہونے کے بعد کچھ ہمارے پاس ایسا سمان آ چکا ہے جو کی ہم بیکار سمجھتے ہیں جیسے کی یہ کیپ ہے یہ سپری بوٹل جو بچے ہولی میں لے کے آئے ان کے اوپر اس طرح کی کیپ آپ کے پاس بھی آئی ہوگی تو ان کا آج میں آپ کو بڑا ہی اچھے سے یوز بتاتی ہوں دیکھئے یہ میرا گیس ٹو ہے اور اس کے نیچے بلکل بھی جگہ نہیں ہے ہاتھ ڈالنے کی تو جب بھی اس کو صاف کرنا ہوتا ہے نیچے سے میرے کو یہ پورا اوپر سے اٹھانا پڑتا ہے اور پھر میں اس کی سفائی کرتی ہوں تو یہ جو کیپ ہے سپری کی وہ ہم لیں گے اور اس طرح سے اس کے نیچے ہم چاروں طرف لگا دیں گے تو دیکھئے جیسے میں نے اوپر اٹھایا تھوڑا بہت کچھرا گیس ٹو کے نیچے دکھائی دے رہا ہے تو میں اس طرح سے اس کی چیارے جو پیر ہیں ان کے نیچے لگاؤں گے اور لگانے کے بعد ایک اچھی ہائٹ ہمیں مل چکی ہے اور ہم اس طرح سے پورا اس کے نیچے سے کلین کر سکتے ہیں اور نہ ہمیں اب گیس ٹو کو اٹھانے کی ضرورت ہے تو اس طرح سے اگر آپ کے پاس بھی کچھ بیکار کی جو چیزیں پڑی ہے تو آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اور اس سے ہمارا ایک بڑی ایسا اورگینائزر بن کے تیار ہو چکا ہے اگلا یوز میں ان کیپ کا آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ اس طرح سے یہ جتنی بھی آپ کے پاس ہیں ہم کیپ لے سکتے ہیں اور لینے کے بعد کوئی بھی آپ ان کے اندر سمان رکھ سکتے ہیں لیکن ایسے ہی رکھیں گے تو یہ دردر گرتے رہیں گے تو میں نے یہاں پہ جو کارڈ بورڈ کے ڈیبے ہوتے ہیں مٹھائی والے یہ پرساد کا میں نے ایک ڈیبہ لے لیا اور اس ڈیبے کے اندر میں اس کو رکھوں گے تو اس طرح سے ہم تھوڑا اگر ہم اپنا دیماغ سے لائیں تو کافی چیزیں ہم گھر میں نئی نئی بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بنا ایک بھی پیسہ کھرس کے تو اس میں چھے کے چھے یہ ڈیبے پورے آ چکے ہیں اور اب ان کے اندر دیکھیں یہ رنگز ہوتے ہیں بچوں کے ہوتے ہیں ہمارے پاس خود کے پاس بھی ہوتے ہیں اس طرح کے ایلٹیفیسل رنگ بغیرہ بھی ہوتے ہیں تو آپ یا تو اپنی جو جویلری ہے ان کو اس میں رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس کچھ ایسی اور بھی چیزیں ہوتے ہیں جیسے گھر میں بٹن بغیرہ ہوتے ہیں ہک بغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں پھر سوئی بغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی آپ چھوٹ چھوٹی چیزیں ان کے اندر رکھ سکتے ہیں اور یہ اس کے اندر بلکل ہی درودھر نہیں ہوگی اس کے اوپر جب ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے تو گم بھی نہیں ہوگی اور یہ اچھے سے کور بھی ہو جاتا ہے دیکھیں پورے کا پورا کور بھی ہوگا آپ چاہے تو اس کے اوپر کوئی دوسرا پیپ لگا کے اس کو اور اچھے سے سندر سے بنا سکتے ہیں اگلا حیک ہے یہ بھی ہولی میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بچے بیلون لے کے آتے ہیں تو اس طرح کی پائپ آتی ہے اور یہ بڑے ہی کام کی چیز ہے تو آپ ان کو فینکے مت اور آپ ان کو یوز کریں میں نے دیکھیں یہاں پہ یہ دو اس طرح کی جو پائپ کا گچھا ہوتا ہے اس کو لیا اور ایک ہی یہاں پہ بیلون لے لیا یہ بیلون میں یہاں پہ لگاؤں گے اور پھر میں دکھاتی ہوں کہ آپ کو اس کا کس طرح اسی یوز کروں گے تو میں نے ایک طرف سے نل کے اندر لگا دیا اور دوسری طرف سے اس کے پیچھے والے اسے میں لگا دیا تو اب جب ہم برتن وغیرہ دھوئیں گے سنکھ میں پانی چلائیں گے تو وہ بلکل بھی در ادھر نہیں پھیلے گا اور یہ بلکل کافی لمبی ہونے کی وجہ سے تو سنکھ کے اندر ہی سارا پانی گرے گا اور جب بھی ہمیں سنکھ ساف کرنی ہے تو بڑی اچھے سے ہم آرام سے کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ ان کا یوز کر سکتے ہیں اور یہ ویسے بھی پائپ میں لگا کے آپ بچے گرمیوں میں نہاتے ہیں تو نہانے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر کوئی چیز جس میں آپ پائپ سے دوتے ہیں اس کے آگے بھی لگا سکتے ہیں اگلا ان پائپ کے ایک اچھے کا یوز ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کوئی بھی چیز جب آپ کو مکس کرنی ہوتی ہے جیسے بیسن ہے آٹا ہے ہم جب کوئی چیز بناتے ہیں چلہ وغیرہ کڑی وغیرہ تو ہم اس طرح سے گھول تیار کرتے ہیں تو کئی بار ہمارے پاس ویسکر نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا ہی اچھا کام کر سکتا ہے ویسکر کا کوئی اس کو اچھے سے ساف کر کے آپ رکھ لیں اور اس کے بعد دیکھیں کتنے اچھے سے اس سے مکس ہو جاتا ہے تو آپ یہ والا آئیڈیا بھی جرور ٹرائی کر کے دیکھیں اور آپ کو کیسا لگا میرے کو کومنٹ کر کے جرور بتائیں تو یہ دیکھیں بڑے اچھے سے اس سے جو آٹا ہے وہ مکس ہو چکا ہے اگلا ہے نیمو کے لیے نیمو ان دنوں اب ہم شروع کر دیں گے بہت ساری نیمو یوز کرنا کیونکہ گرمی آ چکی ہے اور جب گرمیوں میں نیمو سکھ ہو جاتے ہیں کئی بارہ ہم فریج میں بھی رکھنا بھول جاتے ہیں تو خراب ہونے لگتے ہیں تو نیمو کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اور جو اگر آپ کے نیمو سکھ چکے ہیں تھوڑے ہارڈ ہو چکے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کریں نیمو لے تھوڑا سا اس میں ڈال دیں نمک اور نمک ڈالنے کے بعد آپ جیسے ہی اس میں پانی ڈالیں گے پانی آپ کو گرم ڈالنا یہ دیکھیں کافی گرم پانی ہے بھاب نکل لیا ہے تو ڈال کے ان میں کوئی بیکٹریہ وہ بھی مر جائیں گے گرم پانی اور نیمو کی وجہ سے پانی تھنڈا ہو چکا ہے اور جب میں اس کو اس طرح سے دبا کے آپ کو دکھاتی ہوں دباتے ہیں تو یہ کافی سوفٹ ہو چکے ہیں اور ان کا جو جیتنا بیرس ان کے اندر ہے وہ سارا کا سارا نکل جائے گا اور ہمارے جو نیمو خراب ہونے والے تھے ہم سوچ رہے تھے کہ پھینکنا پڑے گا وہ ایک دم سے بڑیا سے ہمارے یوز میں آ جائیں گے تو اس طرح سے آپ دیکھیں نیمو کو ہم نے پھر سے ایک دم تازہ نیمو جیسا کر لیا ہے اگلا جو ہے وہ ہے چائی پتی کو لے کر جب ہم چائی پتی ہماری تھوڑی یوز ہونے کے بعد کم بچتی ہے تو نیچے اس میں چورا سا ہو جاتا ہے آپ سبھی کے پاس ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا اور جب ہم چائی بناتے ہیں تو اس میں وہ نیچے چلی جاتی ہے کپ کے نیچے تلے میں جھم جاتی ہے دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگتی اور چائی کا ٹیسٹ بھی بڑیا نہیں آتا تو آپ اس طرح سے جو آپ کی چائی پتی کم رہ جائے تو اس کو اس طرح سے بڑے والی چھنے لے کے اس میں چھان لے تو یہ جو باریک چورا ہے وہ نکل آئے گا اور آپ کی چائی پتی ہے وہ بڑیا ہو جائے گی اس میں سے چورا نکلنے کے بعد تو پھر آپ جب بھی چائی بنائیں گے تو یہ چائی کے اندر بلکل نہیں آئے گا اور جب ہم اس طرح سے یہ ڈالتے ہیں تو چائی بھی بڑیا بنتی ہے اگلا ہے وہ ہے کہ ہم پانی پوری وغیرہ بناتے ہیں تو ان میں تیل میں فرائی کرتے ہیں جس سے ہوتا کہ کافی سارا تیل ہم کھا لیتے ہیں پانی پوری کے ساتھ کیونکہ وہ فرائی کرنے سے کافی تیل ان میں چلا جاتا ہے تو آپ بینہ تیل کے پانی پوری کو بڑے اچھے سے فرائی کر سکتے ہیں یا میں نے نمک لیا ہے میرے پاس سے اندہ نمک تھا آپ دوسرا نمک بھی لے سکتے ہیں اور جب نمک اچھے سے گرم ہو جائے تو یہ میرے پاس چھوٹا برتن ہے آپ بڑے برتن میں کافی ساری ایک ساتھ کے ڈال کے اس طرح سے گرم نمک کے اندر ڈال دے اور تھوڑا سا نمک سے کور کر دے اور ایک منٹ بھی نہیں لگے گا اور یہ آپ کی پانی پوری ہے وہ گرم نمک کے اندر پھون لے لگے گی تو آپ کو بینہ تیل کے اس کے آپ بڑی اچھے سے اس طرح سے ان کو فرائی کر سکتے ہیں دیکھیں کہ انہیں بڑی اچھے فون لے لگی ہے تو اس طرح سے آپ بینہ یہ اوئل کو یوز کیے اور اس نمک کے اندر آپ اپنی پانی پوری کو فرائی کر لیں فرائی کیا سیکھ لیں روشٹ کر لیں یہ کام آپ مایکرو ویب میں کر سکتے ہیں لیکن ہم سب کے پاس مایکرو ویب نہیں ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ ان کو بنا سکتے ہیں جو کی اوئل فری ہوگی تو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا میرے کو کومنٹ کر کے جرور بتائیں اچھا لگا تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر سے بھائی بھائی